اسلام علیکم ایوریون ویلکم این ہوریاس کچن میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لاہور اور گجرانوالا کی مشہور چکن دابو کی ریسیپی بنانے والے ہیں جو بہت ہی زبردست بننے والی ہے آئیم ویری ایکسائٹیڈ ٹو میک دس بکاوز آئی لف دس ریسیپی اور اس ریسیپی کے بغیر ہماری کوئی بھی شادی کا منیو کمپلیٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہماری دعوت کی ٹیبل اس کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے اس سیم ریسیپی کو میں کئی سال سے بنا کر ٹرائے کر رہی ہوں یہ یہ بیسٹ ریسیپی ہے اگر آپ اس ریسیپی کو ایز اٹھ فالو کریں گے تو فرسٹ ٹائم میں ہی آپ کا بہت ہی زبردست چکن دابو ریڈی ہوگا بیکس ریسیپی کے لیے آپ نے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ مش نہیں کرنا تو چلیے اس سبردستی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے یہاں میں نے لیا ہے چکن 1kg اس کو میں نے ایک دفعہ اچھے سے دھو لیا تھا اب اس میں جائے گا دو سے تین کھانے کے چمچ سفیز سرکا ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا نمک اور تقریباً ایک سے ڈیرڈ کلاس پانی کا ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اس کو ڈپ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے ایسا کرنے سے ایک تو چکن اندر تک بہت زیادہ جوسی ہوگا اور دوسرا چکن بھی بہت اچھے سے کلین ہو جائے گا ہم اس کو ڈپ کرتے ہیں اور در سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف ہم اس کی مری نیشن ریڈی کریں گے جس کے لیے یہاں میں نے لیے ہیں کچھ مسالے ان کو ہم ایک باؤل میں آئٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں لیں گے دہی دہی جائے گا اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ نمک جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ حلدی پاوڈر جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا اور زیرہ پاوڈر لیں گے ہم ایک ایک چائے کا چمچ اور یہاں میں آئٹ کر رہی ہوں چکن پاوڈر جو جائے گا اس میں دو کھانے کے چمچ اور آدھا چائے کا چمچ جائے گا یہاں کچھری پاورڈر اجوائن لیں گے آدھا چائے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ بھائٹ کے جائے گا اس میں لسن ادرک کا پاورڈر آپ اس کی جگہ لسن ادرک کی پیشٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے چکن بھی گو کے رکھا تھا اس کا سارا پانی نکال دیں گے اور چکن بھی اس میں سے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں چکن کو میں نکال لیا ہے چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا اس میں سے رڈ نیس ساری ختم ہو گئی ہے اس کو ہم اس مکسچر میں ایڈ کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے ساری کوٹنگ سے اس کو چکن کو فیل کر دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ چاہے تو اس کو رات کو ہی اس طرح سے مسالے لگا کے رکھ سکتے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کو تیار کر سکتے ہیں اس طرح یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے بہت آسانی رہتی ہے جس دن آپ نے بنانا ہو اس سے ایک دن پہلے ہی رات کو اس کو سارے مسالے لگا کر فریج میں رکھ لیں اور نیکس ٹپ آپ سوپو کریں اور یہاں چکن کو رکھے ہوئے تقریباً تین گھنٹے گزر گئے تھے اب میں نے اس کو فریج میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس کو دوسرے بڑے باول میں شفٹ کریں گے کیونکہ یہ باول مجھے چھوٹا لگ رہا ہے اس کی ہم نے نیکس کوٹنگ کرنی ہے جس کے لئے ہمیں کھلا برطن چاہیے اور اب نیکس ٹپ میں ہم لیں گے بیسن بیسن جائے گا اس میں ایک کپ اور یہاں بیسن کو میں بہت اچھے سے چھاند کے یوز کر رہی ہوں اور اب دوسرے نمبر پہ اس میں جائے گا کون فلور اور کون فلور ہم ہاف کپ یوز کریں گے اس میں اور ہاف کپ ہی ہم لیں گے میدہ ایک کلو چکن کے لئے یہ بیسٹ میرمنٹ ہے آپ نے یہ ساری چیزیں اتنی ہی یوز کرنی ہے اور اب اس ریسیپی کی سب سے اہم چیز اس میں جائے گی جو ہیں سفید تل جو میں آدھے سے زیادہ اس میں ایٹ کر لوں گی اور تھوڑے سے سائیڈ پہ رکھ لوں گی اس کو کب اور کیسے یوز کرنے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو دھیان سے انڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کا بھی بلکل شادیوں والا بہت ہی زبردست سا چکن دابو گھر پہ بند کر تیار ہو سکے ان ساری چیزوں کو چکن پہ اچھی سے رپ کر دیں گے اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑی اگر ضرورت فیل ہو اور یہ ڈرائی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پانی زیادہ یوز نہیں کرنا اس میں کیونکہ ہم نے دہی تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور جو اندر سے پیس بڑے تھے ان کو میں نے کٹ لگا لیے تھے اگر پیس چھوٹے ہوں تو ایز ایڈ بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور اب اس کو فرائے کرنے سے پہلے اچھے سے جو ہم نے سفید تیل بچا کے رکھے تھے ہاتھ کی ہلف سے آپ نے اس طرح سے اوپر اچھے سے لگا لینے ہے جس سے اس کی بہت ہی پیاری سی لک کائے گی اور دوسری طرف میں نے کڑائی میں آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اب میں ایک ایک پیس کو تیل لگاتی جاؤں گی اور اس آئل میں ایڈ کرتی جاؤں گی پہلے آپ نے آئل کو بلکل گرم رکھنا ہے اور چکن ایڈ کرتے ہی آپ نے اس کو میڈیم لو کر لینا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے اندر تک کک ہو آپ نے ہائی فلیم پر اس کو کک بلکل نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے یہ اندر سے اچھے سے کک نہیں ہوگا اور چکن ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ تک ہم اس کو بلکل بھی نہیں ہلائیں گے دو منٹ اچھے سے ایک سائیڈ سے جب اس کو کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے کیونکہ اگر ہم فوراں ہی اس کو ہلائیں گے تو اس کی ساری کوٹنگ اتر جائے گی اس لیے آپ نے اس کو دو منٹ تک اچھے سے سیٹ ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو جیسے چاہے ہلا سکتے ہیں اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں اترے گی اور دیکھیں یہاں اس کو کک ہوتے ہوئے تقریباً سیون مینٹس ہو گئے ہیں اور اس کو بہت پیارا سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ ابھی تھوڑا سا مزید کک کریں گے تاکہ بہت پیارا سا گولڈن کلر آ جائے اور اندر تک یہ بہت اچھے سے کک ہو جائے یہ میری سیکرٹ ریسیپی ہے جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس ریسیپی کو سیم ایزرٹ ہی فالو کرنا ہے تو آپ کا بہت ہی جوسی اور بہت ہی زبردست سا چکن دابو گھر پہ بن کر ریڈی ہوگا اور کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ اس کو آپ نے گھر پہ بنایا ہے تو چلیئے اس کو یہاں کو کھوتے ہوئے تقریباً آٹھ مینٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح کا جب کلر ہوگا تب ہم نے اس کو اس میں سے نکالنا ہے اسی طرح سے میں سارا چکن اس میں سے نکال لوں گی اور باقی کا جو چکن رہ گیا اس کو بھی سیم طریقے سے فرائے کر لوں گی تب تک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ریسیپی آپ سے مسٹ نہیں ہو تو میں نے سارے چکن کو فرائے کر لیا ہے اور بہت ہی زبردست سا گولڈن کلر آنے پہ میں نے اس کو نکال لیا تھا تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو لیجئے یہاں ہمارا بہت ہی زبردست بلکل شادیوں والا چکن دابو بن کر بلکل ریڈی ہے کسی بھی آپ کے پیارے کی دعوت ہو یا افتار ہو تو آپ نے اس زبردست سا ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس ریسیپی کو سیم ایز ایڈ فالو کریں گے تو آپ کی بھی بہت ہی زبردست سا ریسیپی گھر پہ ہی بند کر ریڈی ہوگی اور کھانے کے بعد آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اس کو گھر پہ ہی بنا کر ریڈی کیا ہے یہ ڈش دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور کھانے میں بہت ہی جوسی اور زبردست ہی بنتی ہے اس لئے آپ نے اس ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے میرے کچن میں رمضان کے لیے بہت ہی آسان اور زبردست سی ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ